قرآن مجید جتنی زندہ کتاب تھی چودہ سو سال پہلے اتنی ہی زندہ ہے آج آج بھی اتنی ہی زندہ کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کرے گی ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرہ نظر آ رہا ہو آپ کو کوئی ایکزٹ سٹریٹیجی نظر نہیں آ رہی آپ کو کچھ سلوشن نظر نہیں آ رہی جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی بچی ہے اور کچھ ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں اور اس کا باپ سور فاتحہ ریسائٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر دس اس ایمان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی يفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں جم جا رہا تھا تو اور جو بھی جمرز ہوتے ہیں نا ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے یہ یہ ایکسسائزز کرنی ہیں پروپر پلان ہوتا ہے تو جو ایکسسائز کرنا شروع کی and when i went halfway through اور میں جب شیشے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ i was playing shoulder کہ میں shoulder کی ایکسسائز کر رہا ہوں اور اس سے بڑھ کر سرپرائز کیا تھا کہ اب کو اگر میں اپنی بات بتاؤں کہ shoulder حالانکہ لگتا تو بڑا چھوٹا مسئل ہے لیکن بڑی محنت مانگتا ہے تو میں نے shoulder day کو بھی دو دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے like front shoulder, side shoulder, back, traps and all آپ بھی کہہ رہوں گے ابو ساتھ کیا تو انہیں اس لیے بلائے ہمیں آج by the way میں ایک point جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ہوا کیا کہ میں نے ایک دن پہلے shoulder کی جو ایکسسائز لگائی ہوئی تھی I was already done with that میں وہی ایکسسائز دوبارہ کر رہا تھا یعنی it was you know I messed up completely دو دو غلطیاں میں نے ایک ہی دن میں کر دی اچھا میں آپ کو reason بھی بتاتا ہوں یہ میں نے کیوں کیا یا مجھ سے کیوں ہوا I was listening to some news میں کچھ ویڈیوز دیکھ بھی رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور پھر میں اپنے ایکسسائز continue کر رہا تھا actually میرے سامنے جو news تھی وہ پیلسٹائن کے بارے میں تھی اور غزہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور یہ بھی بتایا گیا کہ hospital میں اسرائیلی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ پانچ سو بندوں کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں تک بھی news مل رہی ہیں کہ electricity تو cut down already انہوں نے کی ہی ہوئی ہے تو جو بچے تھے incubators کے اوپر جو کہ survive بڑی مشکل سے کر رہے تھے جیسے ہی electricity cut down ہوتی ہے they also died وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ what is happening around us اور مجھے یقین ہے کہ i'm not the only one who's going through this process امت مسلمہ کسی اور چیز پہ ابھی focus نہیں کر پا رہی ان کے ذہنوں میں چاہے جو مرضی کام کر رہے ہیں چاہے وہ schools میں ہیں colleges میں ہیں universities میں ہیں اپنی jobs میں بیزی ہیں یا businesses کر رہے ہیں لیکن back of their mind they are thinking کہ یہ کیا ہو رہا ہے what is happening around us and on top of that آپ کو news سننے کو ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک particular بندہ کسی سنگر کو سونا کرتا تھا and he used to like his personality جسٹن بیبر کے بارے میں کون کون جانتے ہیں استغفراللہ now the delusion is اب دیکھیں کہاں تک delusion پہنچ چکی ہے this guy he is having around 300 million followers on his IG انسٹاگرام کوئی نہ کوئی تو فالو کر رہا ہے he uploaded a photo ایک photo upload ہوتی ہے کہ پیچھے جو تصویر ہے وہ غزہ کی ہے جہاں پہ building's کو demolish کیا ہوا ہے تباہ و برباد کیا ہوا ہے اور لکھا کیا ہوا ہے upfront pray for Israel this is the kind of delusion these people are showing اور پھر آپ کو ایسی fast food companies ملیں گی جو کہ free food بانٹری ہیں جن کے burgers ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں جن کی fries ہمیں بڑی پسند ہے I'm just giving you the references جو کہ soldiers کو free food دے رہے ہیں حالانکہ situation یہ ہے کہ as we speak right now there are kids there are women ایسی عورتیں بھی ہیں ایسے بچے ہیں ایسے بزرگ ہیں جن کے لیے کھانا میسر نہیں ہے food بائیکارٹ کر دیا گیا ہے nothing can come in اور کچھ باہر نہیں جا سکتا food کی supply کو روک دیا گیا ہے کیا ایک گھنٹے کیلئے روکا گیا ہے کیا ایک دن کیلئے روکا گیا ہے now this thing is going on for many days بہت جو ہے دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ بات چلے گی اور اس سے بھڑھ کر individual level پہ آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے میمز بناتے ہوئے کہ water dispenser سامنے ہے اور glass رکھا ہوا ہے انہوں نے اور کا نام اس نے دسپلے پہ رکھا ہوئے اور کرتا کے آیا this is the kind of acting he is doing کہ پانی بہہ رہا ہے water dispenser سے اور یہ پانی کے پاس آکے رونی شکل بنا رہا ہے اور یہ شو کیا کروار رہا کہ دیکھو ان بچاروں کے پاس پانی تک نہیں پینے کیلئے یہ سپورٹ کرتے ہیں کن کو جو کہ بچوں کو مار رہے ہیں آپ کو ایسے سیلیبریٹیز ملیں گے آپ کو ایسے پولیٹیشنز ملیں گے آپ آپ ایک سٹیپ بیک لیتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ہم اکیلے رہ گئے ہیں what is going on around us and to be very honest ہم یہاں پہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم اپنے لیکچر کو continue کرتے ہیں but i couldn't do it because this thing has to be addressed again and again یہ جو scenario ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے بڑوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے بوسز کو پتا ہونا چاہیے ہمارے امپلوئیز کو پتا ہونا چاہیے everyone should know what is going around us اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جو ہے situation ایسی بن جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتیوں میں تمہاری طرف دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے تب تک جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہوگے جب تک تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھاما ہوگا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اور جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہو تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سیرت آپ کو نیویگیٹ کرتی ہے کہ حالات جیسے ہی مرضی کیوں نہ ہو جائیں آپ کو وہ صحیح راستے پر رکھتی ہے آپ کو روشنی ملتی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے روشنی ہے مسلمان جب مدینہ گئے تھے جب مکہ میں ان کا رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے we might kill you اور انہیں رسول اللہ کو بھی دھمکی دی تھی اور ابو جہل نے باؤنٹی رکھی تھی کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا میں اس کو اتنے اونٹ گفٹ کروں گا تو مسلمانوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا اور پھر غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں نے فرس ٹائم ایک بیٹل میں رول پلے کیا اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے جو ہے اتنی بڑی بیٹل کو فیس نہیں کیا تھا اور مسلمان انیشلی جب نکلے تھے مدینہ سے کہ ایک جو کافلہ جا رہا ہے مال لے کے مکہ والوں کا ہم مال لے لیں گے ان سے اور ان کا پورا رائیڈ تھا کہ وہ اپنا مال دیمان کرتے کیوں کیونکہ جب وہ مدینہ کی طرف آئے تھے مکہ والوں نے ان کے گھروں کو لوٹا تھا ان کی پروپرٹی کو لے لیا تھا تو مسلم تھوٹ کہ ہمارا وقت ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آیات نازل فرما دیتے ہیں اللہ تعالی گیرنٹی دیتے ہیں کہ اے مسلمان دو کافلے ہیں دو گروپس آرہے ہیں دونوں میں سے ایک پر تمہیں میں فتح ضرور دوں گا اور اگر میں بھی اس سیچویشن میں ہوتا میں ہی کہتا کہ چلو پہلے یہ جو کافلہ جا رہا جس میں مال ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ویپنز بھی ہوں تو میں اس پر پہلے جاؤں گا ویپنز لے کے تھوڑا بہت مال حاصل کر جب میں فولی ایک پہلے ہوں گا تاکہ لڑائی صحیح طرح ہو لیکن اللہ تعالی کو کچھ اور منظور تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو مکہ سے لوگ آ رہے ہیں تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے اور تیاری کبھی کوئی موقع نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ واپس مدینہ جانا ہے اور جو ہے آپ پہلے مدینہ جانگ میں آنا ہے اور پوری آرمی میں جو مسلم آرمی تھی آرمی تو نہیں کہنا چاہیے وہ تو نورمل جو ہے کسی اور مائنسٹ سے نکلے تھے مدینہ سے پوری آرمی میں there was only one horse ایک ہی گھوڑا تھا اور تھا ان کے پاس سواریاں تھی اس زمانے کے ٹینک تھے اور جو بھی وہاں پہ امینیشن ویپنز جو یوز ہوتے تھے وہ سب کچھ ساتھ لے کے آئے تھے ہم نے مسلمانوں کا صفایہ کر دینا اور مسلمانوں کے لئے بڑا ٹف ٹائم تھا تو اللہ تعالیٰ آیات جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپلائی دیا تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سن لیا کہ اے میرے بندوں میں تمہاری مدد کروں گا ہزار فرشتوں کے ساتھ تو تمہاری مدد کریں گے اور ہوا کیا کہ ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ کچھ ہے جو آسمانوں سے اتر رہا ہے کوئی مخلوق ہے سفید کپڑوں میں اور انہوں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ کچھ ہے جو مشرقین مکہ کو پوشبیک کر رہی ہے ان کو واپس دھکیل رہی ہے and الحمدللہ مسلم won that battle غزو بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی wanted to give us the lesson he wanted to give us the lesson وہ lesson کیا تھا اے میرے بندو وما جعلہ اللہ اللہ بشرا ولتطمئن بھی قلوب جو تمہیں فرشتے نظر آ رہے تھے نا کہ نازل ہو رہے ہیں تمہاری مدد کر رہے ہیں یہ تو تمہارے لئے صرف خوش خبری تھی ولتطمئن بھی قلوب اس سے مقصود یہ تھا کہ تمہارے دلوں کو اتمنان ہو جائے کہ someone is there for your help and as a human being مثال کے طور پہ اگر کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے اور اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ آجائے تو اس کو تسلیح ہوتی کہ at least now I have the reinforcement with me اب خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم جیت جائیں گے لیکن اللہ تعالی نے آگے لیسن دیا وہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور آج بھی ہمارے لیے لیسن ہے قرآن مجید جتنی زندہ کتاب تھی چودہ سو سال پہلے اتنی ہی زندہ ہے آج آج بھی اتنی ہی زندہ کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کرے گی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ اے میرے بندوں تمہاری مدد تمہیں مدد جو آئی تھی وہ میری طرف سے تھی مدد صرف میری طرف سے آتی ہے جبریل علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں فتح نصیب نہیں ہوئی اسرافیل علیہ السلام کے آنے سے تمہیں وکٹری نصیب نہیں ہوئی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ تمہیں فتح اگر نصیب ہوئی ہے اگر تمہیں فتح اگر مدد کی تھی اور یہ مسلمانوں کیلئے ایک لیسن تھا مسلمانوں نے دیکھا تھا اب یہ وہ وقت تھا کہ جو سپیرچول جو مچورٹی تھی مسلمانوں کی ایک لیول پہ تھی تو اللہ تعالی نے ان کی تربیت کی قرآن مجید نے ان کی تربیت کی لیس موو آن غزو احد مسلمانوں کو اس بار ہٹ لگتی ہے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں گھروں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اللہ تعالی پھر گائیڈ کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں مسلمانوں کی فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ دیکھو غم مت کرو you don't have to worry تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تمہارا ہی اپر ہینڈ ہوگا in the end you will win لیکن condition کیا ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو حقیقت میں اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے جی تمہاری ہوگی اور اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے تمہاری ہینسمنس تمہاری بیوٹی کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے اللہ تعالی تمہارے دل کو دیکھتے ہیں رضو خندق کا موقع آتا ہے خندق کے موقع پہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آتا ہے پورا عرب تقریباً دس ہزار کا لشکر ہوتا ہے اور وہ جمع ہو کر آتے ہیں اس مائنسٹ کے ساتھ کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا اس بار بہت ہو چکا اور اس وقت مدینہ میں جتنے مسلمان تھے ان کی ٹوٹل پاپیلیشن تھی تین ہزار ان میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور لوجیکلی سپیکنگ اگر آپ کیونکہ ہمیں نا آج لوجیک کے اوپر بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی لوجیکلی آپ ذرا ایکسپلین کرو لوجیکلی ذرا مجھے امپریس کرنے کی جو ہے کوشش کرو اگر ہم لوجیکلی دیکھیں تو یہاں پہ دس ہزار ہیں اور ہر قسم کا ان کے پاس جو ہے یعنی ویپنز ہیں ہر چیز اویلیبل ہے اور یہاں پہ مسلمانوں کے پاس ایساچ کچھ نہیں ہے تو مشورہ کیا دیا گیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ بیک ان پرجیا فارس میں جب اس قسم کی سیچویشن ہوتی تھی تو ہم ٹرنچ ڈیک کر لیا کرتے تھے ہم خندق خود لیا کرتے تھے تو اٹلیس ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس ہو کہ دشمن all of a sudden حملہ نہ کر پائے تو پھر مسلمانوں نے خندق خودنا سٹارٹ کر دی اور اس پرٹیکلر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا مسلمانوں کا ان کو دھوک میں مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بوئیکوٹ کیا گیا اور جو مکہ سے لوگ آئے تھے جو پورے عرب سے لوگ اکٹے ہو کے آئے تھے انہوں نے جو کیمپس لگائے تھے ایک مہینہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے رکھا تو مسلمانوں کے لیے تب بھی فود بوئیکوٹ کر دیا گیا کچھ کھانے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے پینے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے فود وارٹر واس کٹ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے آر پیلسٹینین بردلز ان سسٹرز آر ان دی ٹرنٹ رائٹ ناؤ وہ اب اس خندق کے اندر ہیں ان کا بھی بوئیکوٹ کیا جا چکا ہے کھانے کو لے کے نہیں جا سکتے آپ کھانا ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتے آپ پانی پروائیڈ نہیں کر سکتے الیکٹریسٹی کٹ آف کر دی گئی ہے میڈیکل فسیلیٹیز کو اڑایا جا رہا ہے یہاں تک کے جو اینکرز ہیں نیوز ریپورٹرز ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ what is really happening ہے ہو کیا رہا ہے اور اس مومنٹ پہ جبکہ کچھ نظر نہیں آرہا between the muslims and the massacre جو آرمی آئی ہے there is a brief trench یہی ہے نا اگر بیچ میں سے خندق اٹھا دیں تو کیا رہ جاتا ہے خون خرابہ ہی ہوگا تو اس مومنٹ پہ آکے منافقین ان کا نفاق ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے کہتے ہیں ان الناس قد جمعو لکم اے مسلمانوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں تم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں you guys are done you guys are gone اب اسلام آگے نہیں بھر سکے گا اور تمہارے نبی تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسے رو کس را کے palaces مسلمانوں کے انڈر آئیں گے ان کے خزانے مسلمان انجوئے کریں گے but the fact for the matter is کہ you guys cannot attend the call of nature آپ لوگ تو washroom ہی جا سکتے آنکھیں جھپکنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر ذرا ذرا برابر بھی ہم نے اگر ہم right left ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرنچ سے جو ہے اس طرف آ جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی اس کے بعد اور وہاں پہ مسلمانوں کے لئے واقعی بہت مشکل تھا صحابہ اکرام آتے ہیں رسول اللہ کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ we are hungry سردی کا موسم تھا صحابہ اکرام کے پاس کھانا نہیں تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے اور انہوں نے جب اپنے کرتے کو اوپر کیا they were having stone tied with their belly ان کے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا تھا اب رحمتا للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں ہیں انہوں نے بھی اپنی shirt جب lift کی تو he was having two stones انہوں نے دو پتھر باندے ہوئے تھے اور اس بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا now put yourself in that position ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرہ نظر آ رہا ہو آپ کو کوئی exit strategy نظر نہیں آ رہی آپ کو کچھ solution نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چہنے والوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اے میرے بندوں میں تمہارا امتحان لوں گا تمہیں خوف میں مبتلا کر کے اور جو چیزیں میں آپ کو ابھی گنوارا ہوں اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھئی ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں تمہیں میں خوف میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لوں گا جوع تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال کو تباہ کر دیا جائے گا مال کو ختم کر دیا جائے گا تم سے مال تمہارا چھین لیا جائے گا یہ ایک ٹیسٹ کی علامت ہے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چاہنے والے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بِشَارَتْ دِیجِئے صبر کرنے والوں کو اور یہ مسلمانوں کی لیے ٹیسٹ تھا جب انہوں نے سنا کی منافقین یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو تب ایمان کا پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ کے لیے اپنے کتاب میں جو مسلمانوں نے کہا تھا وہ ریکارڈ کر لیا ہے مسلمانوں نے کہا کیا کہا جب انہوں نے کہا انناس قد جمعوا لکم کہ لوگ جمع ہو کر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں فخشوں ہم ان سے ڈر جاؤ کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تم ان سے کیسے لڑوگے ان کے پاس ہر قسم کا ویپن ہے ان کے پاس آئرین ڈومز ہیں ان کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے ان کے پاس سب کچھ ہے تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے ان کے پاس فوسفورس بومز ہیں تو مسلمانوں نے کیا کہا فَذَادَهُمْ ایمَانًا یہ باتیں سن کر مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہم اللہ پہ توقل کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ٹرسٹ کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نانا آ رہا ہو آپ کو نہیں پتہ کہ سولوشن کیا ہے تب اگر بندہ کہہ دینا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تب ایمان کا پتہ چلتا ہے ہم اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کن فیا کن کر کے سب کچھ بدل سکتے ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ ہمارے لیے کب چینجز آئیں گے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہم اپنا توقل اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں وَنِعْمَ الْوَكِيلُ and he is the best protector اگر اللہ ہمارے ساتھ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے چاہے جتنے ہی مرضی تعداد کیوں نہ ہو ان کی چاہے ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کے وسائلوں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس نیوکلئر بومز ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے we don't care because اللہ is with us اللہ ہمارے ساتھ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُصْرَتْ مَدَدْ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں اور آپ ایمان تو دیکھیں our Palestinian brothers and sisters have always inspired us کتنے سال گزر چکے ہیں وہ کیسے کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی بچی ہے اور کچھ ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں اور اس کا باپ سور فاتحہ recite کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر this is ایمان اور ابھی جو recently یہ حادثہ ہوا ہے یو ایس میں جو ودیع ہے چھ سال کا بچہ he was a Palestinian American اپنے landlord کے پاس جاتا ہے he was stabbed 26 times imagine کریں چھ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ اس کو 26 دفعہ اس کو stab کیا جا رہا ہے اور اس بچے کی والدہ ہنان وہ کہتی ہیں اب وہ بھی اس scene میں involved تھی جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو she rushed جب وہ گئی تو والدہ کو بھی stab کیا گیا multiple times perhaps dozens of times تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ آخری سانسے لے رہا تھا to her shock کہتی ہیں کہ میرے بچے نے پاتا ہے کیا کہا مجھ سے mama i'm all right mama i'm all right this is ایمان اور جو ودیع کے فادر ہیں انہوں نے ابھی recently جب statement دی ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بچے کو دفنا دیا میں نے اللہ سے دعا کی میں نے ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا یا اللہ آپ گوا رہیے گا میرے بچے کا خون ان بچوں کے خون کے ساتھ مل چکا ہے جو کہ غزہ میں جن کا خون بہایا جا رہا ہے آپ گوا رہیے گا میرا بچہ بھی شہید ہوا ہے this is the sign of ایمان یہ ایمان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاكِ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں جن کی جانے جاتی ہیں ان کو مردہ مت کہو they are not dead بَلْ اَحْيَاءُنْ وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ یہ زندہ ہے لیکن تم یہ زندہ ہیں تم نہیں جانتے you don't know تمہیں شعور نہیں ہیں اور جعفر بن ابی طالب جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا he was the flag bearer ان کے ہاتھوں میں flag تھا تو یہی مشرقین آتے ہیں جب انہوں نے وار کرنا چاہا تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے ہار نہیں مانی جو flag تھا اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا پھر ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی slice کر دیا گیا اور پھر ان کی باڈی کو mutilate کر دیا گیا جب ان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد رسول اللہ جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو اسمہ بنت عمیز she was crying ان کو رونا آ رہا تھا تو رسول اللہ نے کیا بشارت دی کہتے ہیں جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ بھی جناحین غم نہ کرو جعفر اس وقت he is flying with the angels in paradise with the two wings وہ دو پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے جنت میں اور سورہ یاسین میں جب ہمیں ایک واقعہ پتا چلتا ہے کہ جب انبیاء آئے اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ انبیاء کی بات سنو وہ تم سے کچھ محافظہ نہیں مانگتے تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا اور وہ کہتا کیا ہے قیل ادخول الجنہ اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ جیسے ہی اس کا قطرہ زمین پر ٹچ ہوتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرا اکرام کتنے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے جس کا مہمان اللہ ہو کیا خیال ہے اس کے بارے میں اس کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں کاش کہ میرے لوگ جان لیں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اللہ نے تو میرے گناہوں کو معاف کر دیا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے مُقْرَمِينَ میں سے کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنا خون بہات ہے اللہ تعالیٰ اس کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تو قدردان ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ نے پھر میسج دیا تاکہ ہمیں ہوش آجائے سورہ بروج میں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ تمام امت مسلمہ اس وقت جو ایگزسٹ کرتی تھی ان سب کو جلا دیا جاتا ہے اور آپ یہ اپ فرنٹ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہوا کہ کافر کا یعنی کفر کا شرکہ یہ تو غلبہ ہو گیا ہے امت مسلمہ کو تو جلا دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ سٹوری نریٹ کرتے ہیں اینڈ میں کیا فرماتے ہیں کہ اسٹوری کا کرکس کیا ہے کس کی جیت ہوئی کس کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ جو اللہ کی راہ میں جل جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی زنگی کو جو ہے قربان کر دیتا ہے یہی تو اصل کامیابی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی لیکن I want you to imagine جب یہ سینیاریو چل رہا تھا اور منافقین رسول اللہ کو برا بلا کہہ رہے تھے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں and he was a poet وہ شاعر تھے انہوں نے اپنے شاعری کے ثروب منافقین کا مو بند کیا because this is the best he could do کیونکہ آج لوگ کہتے بھی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں as an individual what can I do and I want you to imagine for a moment you and I ہم لوگ ٹرینچ کے اس سائیڈ پہ ہیں ہم لوگ ٹرینچ کے اندر نہیں ہیں ہماری لیے food cut نہیں کیا گیا ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں چاہے رات کے تین بجے ہوں دو بجے ہوں میرا موڈ ہے کچھ کھانے کو میں نے اپنا موبائل کھولا app open کی and I ordered a pizza جو مجھے پسند ہے میں نے order کیا there is no problem whatsoever منا دل کرتا ہے پانی پینے کو پانی available ہے کوئی hassle نہیں ہے اور میں جب صبح اٹھتا ہوں گھر سے باہر نکلتا ہوں I can breathe the fresh air no problem ان بچوں کی کیا غلطی ہے جو کہ ملبے کے اندر ہیں اس وقت ان بچوں کی کیا غلطی ہے جو اس زمین کے اندر ہیں جن کو مار دیا گیا ہے and no one is speaking about those children اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اس بچے کو کھڑا کریں گے اس بچی کو کھڑا کریں گے ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ تجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا تیرا کیا گناہ تھا تیری کیا غلطی تھی اور ان بچوں کی یہی غلطی ہے نا کہ they were born in Palestine that's it اور ان کی کیا غلطی ہے جیسے آپ اور میں گھومتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے گھومنے کو دل کر رہا ہے we just fly abroad ہم کبھی ادھر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں they don't have that privilege وہ یہ نہیں کر سکتے اور ایک مومنٹ کے لیے تصور کرو ہم اس خندق کے باہر ہیں ہمیں کیا کرنا ہے what do we have to do ہمارے اوپر تو بومز ڈراپ نہیں کیے جا رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے جو ہماری استطاعت میں ہے ہم نے وہ کرنا ہے at least ہم اپنے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں at least ہم اپنی نمازوں میں اپنے غزہ کے بھائیوں کو اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد تو کر سکتے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما کیوں؟ کیونکہ آپ ہی نے فرمایا ہے میں نے عند اللہ we don't believe in good numbers numbers چاہے جیتنے مرضی ہوں وَكَمْ مِنْ فِیَةٍ قَلِيلِتِنْ غَلَبَتْ فِیَةً كَثِيرًا ایک چھوٹے سے گروہ نے جو ایمان والا تھا اس نے بہت بڑے گروہ کو شکست دے دی اے اللہ مدد آپ ہی کی طرف سے آتی ہے اے اللہ ان کی مدد فرما ہمارے پاس جو بھی مال ہے let's say you have 10 rupees with you donate the same let's say آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ content writing میں بہت اچھا ہے let him raise his voice with the content writing جو اس سے بن سکتا ہے کرے let's say آپ کی public speaking skills بہت اچھی ہیں اپنی آواز کو بڑھائیں اپنے voice کو raise کریں لوگوں کو بتائیں کہ اصلیت کیا ہے اپنے گھر والوں کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں اپنے colleagues کو بتائیں اپنے teachers کو بتائیں اپنے parents کو بتائیں کہ what is really going on جہاں پہ mass media اپنا propaganda کر رہا ہے AI images آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور سارے لوگ ایک سائٹ پہ جو ہے turn کر رہے ہیں incline کر رہے ہیں you stand up آپ اپنا رول تو play کرو but the question is if you ask me کب تک چلے گا یہ فتح کب آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ نصر اللہ قریب اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے wait for the right moment وہ وقت آنے والا ہے گھبراؤنے یہ مسلمان تم نے صبر کرنا ہے تم نے ثابت قدم رہنا ہے تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور لوگنا عموماً سوال بھی کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے precisely when I talk about youth club کہ تم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں you just talk that said تم صرف باتیں کر رہے ہو وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے خون بہایا جا رہا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ تمہارے سامنے قیامت برپا ہونے لگی ہے اب قیامت قائم ہونے لگی ہے وقت نہیں ہے اب اس مومن پہ بھی اگر تمہارے ہاتھ میں بیج ہے اگر تمہارے ہاتھ میں سیڈ ہے let him plant that seed اس کو چاہیے کہ وہ بیج زمین میں ڈال دے اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں what is the point in putting the seed in the soil when the hour has already been established کون مجھے بتائے گا کیا فائدہ اپنا انپوٹ دینے کیلئے anybody else short time میں وہ اتنا ہی گھر سکتا ماشاءاللہ intention جی آپ بتائیں ماشاء جزاکم اللہ خیر بلکل ٹھیک جواب دیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے impact demand نہیں کرتے کہ تم نے کتنا impact create کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا اپنا کام کیا کیا نہیں کیا تمہارے اندر جتنی طاقت تھی جتنی استطاعت تھی تمہاری جو strength تھی تم نے اس کو صحیح utilize کیا یا نہیں کیا اگر آپ اپنی strength کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کام ہے کوشش کرنا باقی برکت ڈالنا جو result ہے وہ تمہیں مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ میں تمہاری intention کو دیکھتا ہوں تو آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کریں اور اس بار مجھے نے بڑی ایک unique کی نظر آ رہی ہے اب جب میں اپنا mobile open کرتا ہوں یوٹیوب ہے یا کوئی اور social media app ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی امام ہیں all over the world چاہے وہ امریکہ میں ہیں یوکے میں ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے چہاں بھی ہے چاہے وہ middle east ہے ہر بندہ اپنی capacity میں اپنی آواز کو اوپر لے کے آ رہا ہے awareness create کی جاری ہے اور یہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتے ہوئے اور میرے ایک دوست ہیں he is doing umrah وہ مجھے کہتے ہیں کہ this friday جب میں خطیب کے پیچھے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو جب وہ دعا کر رہے تھے i heard a roar میں نے آواز سنی کہ as if جتنے بھی لوگ ہیں وہ انچی انچی رو رہے ہیں امہ is uniting back this is the wake up call for all of us یہ wake up call ہے ہمارے لئے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے ابھی collective level پہ بات کی ہے نا یہ تو ابھی ہم نے حرم کی بات کی ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ چھوٹی سی مسجد ہے for the last few days i am observing کہ almost ہر نماز میں امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں کے لئے یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی قنود پڑھائی جاتی ہے کیونکہ when we say we are Muslims we are one امہ ہمارا نقصان ایک ہے ہماری تکلیف ایک ہے کیونکہ we are one body اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف کو feel کرتا ہے we are one امہ اور آپ اگر individual level پہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی یا آپ نے کوئی فوٹو دیکھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اور آپ کے پاس جو بھی مال ہے جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرش کر سکتے ہیں آپ پیسے donate بھی کرتے ہیں اور آپ جہاں تک ہو سکے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اپنی آواز کو بڑھاتے ہیں raise کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے کہ پچھلے ستر پچھتر سالوں سے ہو کیا رہا ہے کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور کیسے normalize کیا جا رہا ہے humanitarian grounds پہ اگر ہم بات کریں اس کو violet کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جس نے کام initiate کیا تھا اس کو آپ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے that is secondary لیکن جو مظلوم ہیں جو citizens ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا اگر ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ reality ہے اور جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ربل کے اندر ہے ملبے کے اندر ہیں اور ان کے باپ ان کو نکال رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اس دنیا میں تو نہ مل پائیں اب imagine کہیں کہ قیامت کا دن ہے اور آپ کھڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اور دنیا میں جو آپ ویڈیوز دیکھا کرتے تھے فوٹوز دیکھا کرتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ ان کی مدد فرم اور آپ نے جو ہے اپنی آواز کو ریز کیا آپ نے مال خرچ کیا آپ نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو آپ دنیا میں تو نہیں مل پائے قیامت کا دن ہوگا اور ان کو آپ کے سامنے لاکے کھڑا کر دیں گے ان لوگوں کو آپ کے سامنے لاکے کھڑا کر دیں گے اور ان میں سے ایک بھائی آپ کے پاس آتے ہیں چل کے جب آپ کے وہ قریب آتے ہیں کہتے ہیں جزاک اللہ جو دنیا میں آپ دعا کرتے تھے ہمارے لیے اس نے ہمیں بہت فائدہ دیا آپ کا جو مال تھا چاہے وہ one ڈالر آپ کے مال نے بڑی ہلپ کی اور اللہ سبحانہ وطالہ کی کوٹ ہوگی اور اللہ تعالی کے سامنے وہ تیسٹیفائی کریں گے یا اللہ اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا یا اللہ پلیز فرگیو ہم تو آپ کا کیا خیال اللہ تعالی مظلوم کی بات کو نہیں سنیں گے اس کی دعا کو اس کی پلی کو ایکسپ نہیں کریں گے اور آج وہ حدیث ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے بھوکے دستر خان پر ٹوٹتے ہیں تو صحابہ اکرام پریشان ہوگئے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اُس دن اتنی کم ہوگی کیا ہم تین سو تیرہ سے بھی کم رہ جائیں گے کیا ہوگا یا رسول اللہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا بل اَن تُم یوم اِدن کثیر نہیں میرے صحابہ تم اُس دن بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حسیت تمہاری حسیت اُس جھاگ کسی ہوگی جو بہتے ہوئے پانے کے اوپر ہوتی ہے دیکھنے کے تو بہت فلفی لگری ہوتی ہے لیکن جب اُس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہونا کچھ بھی نہیں ہوتی وہ جھاگ ہوتی ہے اور تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی اور وہ بیماری کیا ہے حب الدنیا و قراہیت الموت تمہیں اس دنیا سے محبت ہو جائے گی تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی تم صرف اپنے ایگزیمز کے بارے میں سوچو گے کہ میرے ایگزیمز کیسے اچھے ہو جائیں گے کیسے مجھے اچھی جاب ملے گی کیسے میرا بزنس فلرش کرے گا کیسے آگے بڑھے گا میرا کیریئر آگے کیسے بڑھے گا کیسے میری شادی ہوگی میں اپنے بچوں کا اپنے فیملی کا جو مستقبل ہے کیسے سیکیور کروں گا میں اپنا گھر کیسے بناوں گا تمہاری سوچ صرف یہاں تک محدود رہ جائے گی اور موت تمہیں یاد نہیں رہے گی مرنا تمہیں یاد نہیں رہے گا اور ابو حازم رحمہ اللہ تابعہ ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حلیت کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے نفرت کرتے ہیں اور آج ہمارا بھی یہی سوال کیا وجہ ہے ہم موت سے بڑی نفرت کرتے ہیں تو ابو حازم فرماتے ہیں لئنکم عمرتکم دنیا یہ اس لی ہے کیونکہ تم نے اپنے دنیا بڑی مشکل سے بنائی ہے ایک ایک اینٹ جوڑ کر تم نے اپنے دنیا کو بنائی ہے راتوں کو جا کر اٹھنا اور پڑھنا کوئی آسان بات ہے جوب جہاں پہ نائن ٹو فائیو ہوتی ہے آپ پندرہ پندرہ گھنٹے جوب کرتے ہیں کوئی آسان بات ہے تم نے بڑی مشکل سے اپنی دنیا جوڑی ہے تم نے آہستہ پیسے جوڑ کے آہستہ آہستہ اپنا ایک پلوٹ خریدا اس کے بعد تم نے آہستہ آہستہ اپنا گھر بنایا تم نے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کی کوشش کی تم نے بڑی مشکل سے اپنی یہ امپائر بنائی ہے کھڑی نہیں ہے کچھ نہیں تم نے پرپیر کیا تو اسی لیے جو امپائر تم نے کھڑی کی ہے جہاں پر تمہارے سارے خون پیسے کی جو ہے تمہارا خون لگا ہے تم نے اپنا خون بہایا ہے پیسہ تم نے اپنا time invest کیا تو تمہارا اس دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ اگلے جہاں تم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے اس لئے تم مرنا نہیں چاہتے اور آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے آپ امیجن کریں کہ پرفتن دور ہے خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ان باتا ہے کہ ایک پٹیکلر جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس ہو گئے یار یہاں پہ جہاں پہ میں پڑھائی کر رہا ہوں بہت زیادہ فتنہ ہے میں اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نبی میری تربیت کریں اور آپ اپنا بزنس چھوڑ کے ان فتنوں کو چھوڑ کے آپ نبی کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا یہ چھوٹی بات ہے یا بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو فتنوں کے دور میں جب خون بہایا جاتا ہو جب فہاشی اروج پہ ہو لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے کوئی نماز نہیں پڑتا اس پرٹیکلر مومنٹ پہ بھی اگر کوئی نمازی ہے اگر کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اپنی ان کو پروان نہیں ہے کہ لوگ چاہے جتنا مرضی کہتے رہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی تم اکیلی رہ جاؤگی اور اگر ایسا کوئی نوجوان ہے جس کے گھر ولے کہیں کہ شادی کے بعد رکھ لینا تمہیں رشتے نہیں ملیں گی بیٹا شادی ہو جائے گی بعد میں دیکھ لینا لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں اس دین کے اوپر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں جو اس فتنوں کے دور میں بھی استقامت کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں اور جن سے ہمارے رب نے روکا ہے رک جاتے ہیں تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس شخص نے اس نوجوان نے میری طرف ہجرت کی ہے تو میں اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہم میں سے کون ہے جو نبی کی طرف ہجرت کرنا پسند کرتا ہے decide it for yourself تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مظلومین ہیں جو بھی ہمارے بہین بھئی ہیں جو ابھی مشکل میں ہیں ان کی مدد فرمائے اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ منصور اخواننا فی فلسطین سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و اتوب و جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم وی وی اتی یو کلب سترائیب تو کنوی ٹرو میسیج آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے ہمارے پیٹریون اور بینٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشن ہے سپورٹ یو کلب سپورٹ دعوی و جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی